بندگی مسجد و میراب کی پابند نہیں بندگی مسجد و میراب کی پابند نہیں بندگی کوچہ ایک قاتل میں بھی ہو سکتی ہے بندگی صبح و زنار میں محسور نہیں بندگی توک سلاسل میں بھی ہو سکتی ہے بندگی جبہ و دستار کی میراج نہیں بندگی دار کی مندل پہ بھی ہو سکتی ہے بندگی رکھتی ہے توفاں میں بھی ایک شان سبات بندگی دامن ساحل پہ بھی ہو سکتی ہے بندگی عشق ویرانوں کی محتاج نہیں بندگی حسن کی محفل میں بھی ہو سکتی ہے بندگی کے لیے یارو نہ سہولت دھونڈو بندگی عالم مشکل میں بھی ہو سکتی ہے مختصر یہ ہے کہ حالات کی مجبوری میں بندگی حرم دل میں بھی ہو سکتی ہے بندگی بند نہیں خان کا ہی حجروں میں بندگی کسر سیاست میں بھی ہو سکتی ہے بندگی حمدِ خدا تک ہی نہیں ہے محدود اس کے بندوں سے محبت میں بھی ہو سکتی ہے بندگی خدمتِ تعمیر و مساجد ہی نہیں بندگی نظمِ حکومت میں بھی ہو سکتی ہے بندگی حاصلِ توفیقِ شہادت ہی نہیں بندگی عظمِ شہادت میں بھی ہو سکتی ہے بندگی زیستِ محرابِ عبادت ہی نہیں بندگی قوم کی خدمت میں بھی ہو سکتی ہے بندگی کے لیے لازم نہیں تقویے کا غرور بندگی کے لیے لازم نہیں تقویے کا غرور یہ تو اظہارِ ندامت میں بھی ہو سکتی ہے یہ تو اظہارِ ندامت میں بھی ہو سکتی ہے بندگی زیستِ معرابِ عبادت ہی نہیں بندگی قوم کی خدمت میں بھی ہو سکتی ہے بندگی شدتِ غم میں ہی نہیں ہے یارو بندگی دورِ مسرد میں بھی ہو سکتی ہے اس پہ ہے عظمتِ منصور کی تاریخ گواہ بندگی ہم نے سرے دار بھی ہوتے دیکھی حق کے اقرار کی مندل سے بھی آگے ہم نے کفر سے برسرِ پیکار بھی ہوتے دیکھی چاہے یوسف میں تھی بندگی حقی عاصف ظلمتِ شب میں زیابار بھی ہوتے دیکھی اس سے باطل کے پہاڑوں کو لرستے دیکھا بندگی زلدلہ آثار بھی ہوتا الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہیں کارنر میٹنگز کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں ایک سردار صاحب تھے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا سوچا اور اس کے بعد سردار صاحب کو چونکہ تقریر نہیں آتی تھی تھا تیانچند اب ہوتا یہ تھا کہ جہاں کہیں ہوتا تھا کہ سردار صاحب گئے ہیں کرسی سدارت پر بیٹھے ہیں تیانچند صاحب میں تقریر کی ہے اور تقریر کر گئے اور اس کے بعد فارغ سردار صاحب کو کسی نے یہ بات سکھائی کہ سردار صاحب کسی ویلے برا وقت بھی آ جاندہ ہے تو تُس ہی کوئی تقریر شکریر رٹلو انہیں گئے جا ٹھیک سردار صاحب صبح صبح جاتے تھے گوبی کے کھیت پر کھڑے ہوتے تھے سمجھتے تھے سامنے پگاں والے بندے بیٹھے ہیں تو سردار صاحب نے جوانی میں دنگل کھیلے تھے وہ دنگل تو اس کو ایک طرف رہ گئے یہ الیکشن کا دنگل اس کے گلے پڑ گیا سردار صاحب نے جناب علی جب آخری گرانڈ کارنر میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں تمام کانسی ٹونسیز کے لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور وہ پھر سب کاسی ٹونسیز کے لوگوں کے سامنے وہ کینڈیڈیٹ اپنا جو ہے نا وہ پروگرام پیش کرتا ہے اسی طریقے سے فائنل جو میٹنگ تھی اس کے اندر جو ہے سردار صاحب نے تیانچند صاحب آئے انہوں نے تقریر کی اور دھوہ دار تقریر کرنے کے بعد بیٹھ گئے لوگوں نے نارے مارے سردار جی دی تقریر سردار جی دی تقریر سردار جی دی تقریر کہے گی اب سردار صاحب جو ہے وہ تقریر کرنے کے لیے اب آئے سٹیج پر وہ کیتے پرانا کیتے کوئی چورن چورن شورن گڑیاں جو بہیدہ سی تو وہ انہوں نے بڑا سردار بن گیا تو وہ اب تقریر شروع کر رہا ہے کہ پائیو تے پینو بڑے بڑے دنگل کھڑے پر اگڑا پرسینہ کدی نہیں آیا جڈہ آج آیا پھر دوبارہ نارے شرع لگائے لوگوں نے پھر تیانچن صاحب نے جو ہے نا پھر دیکھا بڑے پسینے کہا پائیو تے پینو بندے بندے نے تے گو بی گو بی ہاں لوگوں نے پھیر کہا کہ جناب سردار صاحب گھبر آ گئے پھر انہوں نے کہا سردار جی تے تکریر ہونس پرزار دی جی تکریر سنو پھر سردار جی نے تکریر کی تی جناب پائیو تے پینو تکریر میں کی کردہ سی تکریر کردہ سی تیانچن تکریر کی کردہ سی موہاں چھو پھول ڈک دے سندھ پھولاں دے کی کہنے پھولاں چھو پھولاں گلاب دا پاویں بنا لو ہارت پاویں بنا لو گلکند گلکند قبض کشاہ قبض تمام بماریاں دی جاڑے جڑاں چھو لیڑے لنبی کربوزیں دی خربوزاں کربوزیں دے کے رنگ پڑ دے تے رنگی جاہ دے جرمنی دی تے جرمنی مشہورے وارتوں سان وار منگل وار تے بدھ